جس سے امریکہ اور اسرائیل کو تگڑا جھٹکا لگا تھا لیکن اسرائیل کے لیے یہ اکیلی مصیبت نہیں ہے بلکہ اس نازک وقت میں اس کے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس کا رکشہ کبچ کہا جانے والا آئین ڈوم اچانک خراب ہو گیا جس کے بعد غازہ پٹی سے داگی گئی کئی مسائلوں نے وہاں ارکم پچا دیا کیونکہ اسرائیل کا غرور یعنی آئین ڈوم انہیں روکنے میں ناکام رہا اور مسائلیں آ کر سیدھے اسرائیل کے رہائشی علاقوں میں گری اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ یہ کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہوا جس کے بعد غازہ پٹی سے ہونے والے حملوں نے اسرائیل کو کافی نقصان پہنچایا حالانکہ اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسے صدارنے پر فوراں کام شروع کر دیا گیا تھا جانکاری کے مطابق یہ گھٹنا منگلوار کی شام کی تھی اور آئین ڈوم کو رات رات تک پھر سے درست کر لیا گیا لیکن آئین ڈوم کے ٹھپ پڑھنے کی خبر نے اسرائیل کے پردھان منطری نیتن یاہو کی دھڑکنیں بڑھا دیا اس لیے کیونکہ اسرائیل اس وقت حملے کے ہائی الیرٹ پر ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا دشمن ایران اس کے خلاف مسلم دیشوں کی فوج تیار کرنے میں جھٹا ہے پچھلے دنوں ایران اور اسرائیل نے سیدھے سیدھے ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی یہاں تک کہ ایران کے راشتہ پتی نے تو اسرائیل کے دشمن سیریا کا دورہ بھی کیا وہیں اس کے ودیش منطری نے اسرائیل کے پڑوسی دیش اور کٹر دشمن لیبنان پہنچ کر آتنکی سنگٹھن ہزبولہ کے کمانڈر سے بیٹھت بھی کی جس کے بعد اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ ہونے کی آشنگ کا جتائی جانے لگی اور ایسے مشکل وقت میں اس کے سب سے مضبوط سرکشہ کوچ کا ٹوٹنا اس کے لیے چنتا کا سبب بن گیا حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس سمسیہ کو وقت رہتے سلجھا لیا مطلب اگر ایران یا اس کے کسی ساتھی نے ہوای حملے کی کوشش کی تو آئین ڈوم اس کا جواب دینے کیلئے پوری طرح تیار ہے ادھر تائیوان نے حملے کی آشنگ کا کو دیکھتے ہوئے اپنے ناغرکوں کو ابھی سے الٹ کر دیا اور ایسا ہوا تو لاکھوں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ تائیوان کی سرکار وہاں لوگوں کو تیار کرنے میں جڑ گئی جس کے لیے وہاں حملے سے نپٹنے کی ڈریل بھی کی گئی جس کے بعد راہت اور بچاو دل کے لوگوں نے ایک ایسی بیلڈنگ سے لوگوں کو باہر نکالا جو مسائل حملے کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی اس دوران وہاں اس بات کی پریکٹس بھی کی گئی کہ اگر راہ چلتی بسوں کو چین نے نشانہ بنایا تو اس سے کیسے نپٹا جائے اس کے لیے باقاعدہ دو بسوں پر حملے کیے گئے اور پھر ان سے لوگوں کو باہر نکالا گیا جو روس نے زیلنسکی کی سینہ پر اپنی گھا تک توپوں سے کیے گئے تابر توڑ حملے کا ویڈیو جاری کیا جس میں اس کے سینک ایک گھنے جنگل میں چھپ کر حملہ کرتے نظر آئے اور اس دوران روس کے سینکوں نے دشمن کے ٹھکانے پر بریک کے بعد ایک کئی زوردار دھماکے کی گولوں کی برسات سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا اس کے بعد جو ہوا بریک کے بعد اور ان حملوں کے ذریعے یہ ساف کر دیا کہ اب ان کی سینہ کسی بھی قیمت پر رکھنے والی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتن نے یوکرین کے شہروں کا نامنشان مٹانے کی ٹھان لی ہے اسی لیے وہ یوکرین پر موسیقا